فَخْلٌ فِي تَعْرِيْفِ تَرِيْخِ الْمُرَادِ بِالنُّصُوسِ اس فصل میں مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ نصوص کی مراد کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے نص آجائے قرآن اور حدیث بھئی اس میں کوئی حکم آجائے تو آپ اس کے ذریعے کسی اس نص کی مراد کیا ہے کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے اس سے اس پر متعلق ہونے کے طریقے بتلائیں گے سورت سمجھ میں آئی بھئی کس تاکہ پتا چلائے جائے بھئی حکم کس طرح نکالتے ہیں بھئی حدیث اور قرآن سے فَسْلُ فِي تَعْرِيْفِ تَعْرِيْخِ الْمُرَادِ بِالنُّصُوسِ اَعْحَاذَا فَسْلُ یہ فصل ہے تِعْرِيْفِ تَعْرِيْخِ تَعْرِيْخِ الْمُرَادِ بِالنُّصُوسِ نصوص کی مراد کے طریقے کے پہچاننے میں نصوص کی مراد کا طریقے کے نصوص کی مراد بھئی نصوص سے کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے اس کے پہچاننے کے طریقے بھئی ذکر ہوں گے نصوص کی مراد کو پہچاننے کے کئی طریقے ہیں سوروکن جمع ہے طریق کی یہ انہ کا اسم مؤخر ہے کیونکہ انہ کے بعد لِمَعْرِ فَجَّار مجرور آرہا ہے اور انہ انہ کے بعد جار مجرور آرہا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے خبر مقدم ہوتا ہے اور اسم بعد میں مؤخر آیا کرتا ہے منصوب بھئی اچھا کہتے ہیں بھئی کئی طریقے ہیں بھئی نصوص کی مراد کے پہچاننے کے کئی طریقے ہیں ایک ان میں سے منہا ان اللفظ اذا دیکھو زابطہ بتلانے لگے ہیں ان اللفظ اذا کانا حقیقتا لِمَعْنًا وَمَجَازًا لِآخَرَا جب لفظ حقیقت ہو ایک معنی کے لیے وَمَجَازًا اور جب لفظ کیا ہو مجاز ہو لِآخَرَا اے لِمَعْنًا آخَرَا دوسرے معنی کے لیے فَالحقیقتُ اُولَاد تو حقیقت کیا ہے؟ بھئی ایک ہی لفظ کے دو معنی ہیں ایک حقیقی معنی ہے ایک مجازی معنی ہے تو اس سے کون سا معنی لینا بہتر ہے؟ حقیقی معنی لینا بہتر ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی؟ بشرف لیکن ایک شرط لگاؤ شرط یہ کہ وہ مجاز متعارف نہ ہو بھئی مشہورہ نہ ہو مجاز متعارف نہ ہو سمجھ میں آیا بھئی؟ اور نیز arkadaş کسی ایک کا قرینہ بھی نہ ہو سورة سمجھ میں آئی؟ بھئی اگر مجاز کا قرینہ ہوا پھر تو مجازی معنی لینا پڑے گا اگر حقیقت کا قرینہ ہوا پھر تو کون سا مانی لینا پڑے گا؟ حقیقی معنی لینا پڑے گا تو اس وقت ہے جب کوئی قرینہ بھی نہ ہو نہ حقیقت کا کوئی قرینہ ہے نہ مجاز کا کوئی قرینہ ہے اور نیز کو وہ مجاز متعارفی نہ ہو مشہور نہ ہو تو اس صورت میں اب حقیقی معنی بھی ہے مجازی معنی بھی ہے تو کونسا معنی مراد لینا اولا ہے حقیقی معنی مراد لینا اولا ہے ذابطہ پتہ چل گیا بھئی ذابطہ کیا ذکر کیا انہوں نے کہ جب ایک لفظ کے حقیقی معنی ہو ایک لفظ کے دو معنی ہو ایک حقیقی اور ایک مجازی معنی تو اس دورت میں کونسا معنی لینا اولا ہے حقیقی معنی مراد لینا اولا ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ تھا ذابطہ اب مسئلہ آگے یہ ذکر ہوگا مثال کے طور پر بھئی ایک شخص ہے اس نے بھئیوں کو ہاں ایک لڑکی ہے وہ زنا سے پیدا ہوئی ہے زنا سے آپ یہ لڑکی بڑی ہو گئی تو کیا اس کا نکاح اس زانی کے ساتھ جائز ہے یا جائز نہیں جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوئی ہے تو ہمارے احناف کا مذہب یہ ہے کہ یہ لڑکی اس زانی پر حرام ہے اس زانی کا اس سے نکاح جائز نہیں کیوں کہ یہ اس کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے یہ اس کی بیٹی ہے یہ کیا ہے اس کی بیٹی ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں سورت سمجھ میں آئی تو مائیں اور بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ بھی لڑکی جو زنا سے پیدا ہوئی اسی شخص کے نطفے سے پیدا ہوئی تو یہ اس کی بیٹی ہوئی اور بیٹی کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں سورت سمجھ میں آگئی جبکہ امام شاکری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ زانی کا اس لڑکی سے نکاح جائز ہے زانی کا کیا ہے اس لڑکی سے نکاح جائز ہے اس لئے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں کہ یہ بیٹی اس کو کہتے ہیں عرف میں اور شریعت میں جس سے جو جس کے لئے جس کا اس شخص سے نصب ثابت ہو جس کا اس شخص سے کیا ثابت ہو نصب ثابت ہو عرف میں بھی کیا کہلاتی ہو اس شخص کی بیٹی کہلاتی ہو سورت سمجھ میں آئی بھئی کہ یہ خلان شخص کے بیٹی ہے جبکہ زنا سے جو پیدا ہوئی ہے اس کے نسبت کسی شخص کی طرف نہیں کی جاتی کہ یہ خلان کی بیٹی ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی کیا مسئلہ ہوا امام شاکری رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اس سے نکاح کرنا جائز ہے اس لئے کہ یہ عرفن اور شرعن اس شخص کی بیٹی نہیں بھئی اس شخص کی بیٹی عرفن اور شرعن نہیں کیونکہ بیٹی اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت بھی اس شخص کی طرف کی جاتی ہو اور زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی جاتی عرفن بھئی سمجھ میں آیا کسی کی طرف تو لہٰذا یہ اس شخص کی بیٹی نہ ہوئی نہ عرفن عرف میں بھی اس کی طرف نسبت نہیں کی جاتی اور شرعن بھی اس کی بیٹی نہیں اس لئے کہ شریعت میں بیٹی کیا کونس ہے جو ثابت و نصب بھی ہو جس کا نصب بھی اس شخص سے ثابت ہو اور اس میں بھی کہتے ہوں احناف جواب دیتے ہیں بھئی وہی جواب بھئی کہ یہاں بند کے دو معنی ہیں ایک حقیقی معنی ہے ایک مجازی معنی ہے حقیقی معنی بیٹی کسے کہتے ہیں وہ معنیت ہے جو کسی اس شخص کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو کسے کہتے ہیں بھئی یہ تاریف لکھ لو بھئی البنتو ہی الانسا انسا سا کے ساتھ البنتو ہی الانسا یہ سا یا بی یا سا تھائے گی کھڑی زبر بھئی البنتو ہی الانسا المخلوقتو المخلوقتو ممائ الرجل المخلوقتو ممائ الرجل سورت سمجھ میں آئی بھئی یہ الانسا المخلوقتو ممائ الرجل وہ معنیت ہے جو پیدا ہوئی ہو اس شخص کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو وہ کیا کہلاتی ہے بیٹی یہ لغوی معنی ہے بیٹی کا لغوی معنی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اس کا حقیقی معنی ہوا اور ایک ہے مجازی معنی بیٹی کا اور وہ مجازن کس کو بیٹی کہتے ہیں جس کا اس شخص سے نصب بھی ثابت ہو عرف میں بیٹی کہلاتی ہو عرف میں بیٹی کہلاتی ہو یعنی اس شخص سے نصب ثابت ہو کہ یہ فلان کی بیٹی ہے یہ فلان کی بیٹی ہے لکھ لیا بھئی تو بھئی بینت کا لفظ آیا ہے بھئی حرمتالیکم امہاتکم و بناتکم بنات کا لفظ آیا ہے اور بینت حقیقت میں کسے کہتے ہیں جو کسی شخص کے نطفے سے اس شخص کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو اور شریعت میں بیٹی اور عرف میں بیٹی کس کو کہتے ہیں جس کے کسی اس شخص کی طرف نصبت بھی نصبت بھی کی جاتی ہو اگر نصبت نہ کی جاتی ہو تو وہ اس کی بیٹی اور زنا سے پیدا شدہ کی تو نصبت نہیں کی جاتی لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو وہ کیا ہے اس شخص کے نطفے سے پیدا ہے تو بینت کا ایک معنی ہے حقیقی اور ایک معنی ہے مجازی حقیقی وہ جو اسی شخص کے نطفے سے پیدا ہو اور مجازن وہ جس کی اس شخص کی طرف نصبت کی جاتی ہو تو یہاں بنت کا لفظ بنات کا لفظ ہے جو جمع ہے بنت کی اور بنت کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے تو لہٰذا یہاں پر کس معنی پر محمول کرنا اولہ ہے حقیقی معنی پر محمول کرنا اولہ ہے اور وہ کون ہے جو اس شخص کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو تو یہ بھی اس شخص کی بیٹی ہے صورت سمجھ میں آئی لہٰذا یہ بھی اس کے تحت آیت کے حکم کے تحت داخل ہوئی اور اس کے ساتھ بھی اس شخص کا نکاح کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اور نیس یہ مقام حرمت کا ہے مقام کس چیز کا ہے بھئی ہم کہہ رہے ہیں حرام ہے نکاح امام شافی رحم اللہ فرما رہے ہیں کیا ہے نکاح اس شخص کا اس لڑکی سے نکاح جائز ہے بھئی تو یہاں احتمال ہے بھئی حرمت جواز کا احتمال ہے تو حرمت کا بھی احتمال ہے تو احتیاط ہمارے مسلک کے اندر ہے بھئی احتیاط ہمارے مسلک کے اندر احتیاط ہے بھئی مثالہ ما قال علماؤنا مثال اس کی بھئی جو کہا ہے ہمارے علماء فقہانے کہ البنت المخلوقت مما الزنا کے وہ بلڑ بیٹی جو پیدا ہوئی ہو زنا کے نطفے سے یحرم علی الزانی نکاح ہوا حرام ہے زانی پر اس کا نکاح اس سے نکاح کرنا زانی پر حرام ہے وقال الشافعی رحمہ اللہ احلو اور امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں حلال ہے جائز ہے اسے نکاح کرنا وصحیح ما قلنا اور صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا لئنہ بنتہ حقیقتا اس لئے کہ یہ اس کی بیٹی ہے بہت بارہ حقیقت کے تو دیکھا ایک لفظ ہے اس کے دو معنی آئے اور کونسا معنی آلہ ہے حقیقی معنی پر محمول کرنا آلہ ہے لہٰذا ہم یہاں بنت کا حقیقی معنی مراد لیتے ہیں اور حقیقت اعتبار سے یہ ایک لڑکی کیا ہے اس شخص کی بیٹی ہے جب بیٹی ہے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے بھئی فَتَدْخُلُوا تَخْتَ قَوْلِهِ تَعْلَا تُوپَس یہ بھی داخل ہوئی اللہ کے اس قول کے تھا حرمت علیکم امہاتکم وَبَنَاتُكُمْ حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں تو یہ بھی کیا ہوئی بیٹی ہوئی بیٹی بیٹی بار حقیقت کے تو یہ بھی اس شخص پر کیا ہو گئی حرام ہو گئی وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْحَبَيْنِ اور متفرع ہوتے ہیں نکلتے ہیں اس سے احکام دونوں مذاہب پر بھئی دونوں مذاہب پر اس کے مطابق اب احکام مرتب ہوں گے بھئی ہمارے نزدیک اس سے کیا ہے نکاح جائز نہیں ان کے نزدیک نکاح جائز ہے احکام دونوں مذاہب پر اس کے مطابق نکالے جائیں گے کون سے احکام من بیانیاں ہے بھئی من کیا ہے احکام کون سے احکام یعنی کہ من حل الوطی وطی کا حلال ہونا بھئی ہمارے نزدیک اس نے نکاح کیا تو نکاح ہوا ہی نہیں لہذا وطی بھی جائز نہیں امام شافر ہے ولی نکاح کیا نکاح ہو گیا تو نکاح وطی بھی کیا ہو گئی جائز تو وطی کا حلال ہونا ہمارے نزدیک ان کے نزدیک بھئی نہ کہ ہمارے نزدیک وَوْجُوبِ الْمَحْرِ اور محر کا یہ حکم بھی نکلے گا ان کے نزدیک نکاح ہو گیا وطی کی تو کیا ہو جائے گا محر واجب ہو جائے گا ہمارے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا تو لہذا محر بھی واجب نہیں وَلُضُومِ النَّفْقَةِ اور نَفْقَةِ نَفْقِقَا واجب ہونا ان کے نزدیک نکاح ہو گیا اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو لہذا محر بھی واجب اور نفقہ بھی خوابت پر کیا ہو گیا واجب ہمارے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا تو محر نفقہ بھی واجب نہیں وَجَرَيَانِ اتَّوَارُسِ اور وراثت کا جاری ہونا باہمی وراثت کا بھئے ان کے نزدیک نکاح ہو گیا اور ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو میاں بیوی کیا ہوتے ہیں دوسرے کے وارث ہوتے ہیں ہمارے نزدیک نکاح ہی نہیں ہے میاں بیوی نہیں ہے تو ان میں سے کوئی مر جائے تو دوسرے کا وارث بھی نہیں وَوِلَایَتِ الْمَنْعِعَنِ الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ اور نکلنے خروج و برود برود کا معنی ظاہر ہونا ظاہر ہونا یہ عطف تفسیری ہے خروج اور برود کا ایک معنی ہے بھئے نکلنا ظاہر ہونا باہر نکاح بھئے اب اس امام شافر ہے ولیکن ازدیک نکاح ہو گیا تو خامد کیا کر سکتا ہے اس کو باہر نکلنے سے گھر سے منع کر سکتا ہے ہمارے نزدیک نکاح ہی نہیں لہٰذا اس کو باہر نکلنے سے منع کرنے کی ولایت بھی سے حاصل سورت سمجھ میں آگئی تو یہ سارے مسائل نکلیں گے بھئے ان کے نزدیک وطی بھی حلال مہر بھی واجب نفقہ بھی لازم وراست بھی جاری ہوگی اور وہ خامد اس کو باہر نکلنے سے منع بھی ہمارے نزدیک وطی بھی نہیں حلال مہر بھی نہیں واجب نفقہ بھی نہیں لازم بھئے تو وراست بھی جاری نہیں ہوگی اور اس کو باہر نکلنے سے روکنے کی ولایت بھی سے حاصل نہیں ومنہ یہ ایک تھا بھئے ذابطہ کیا ذکر ہوا تھا جب ایک لفظ کے ایک حقیقی معنی اور ایک مریاضی معنی ہو تو کس معنی پر محمول کرنا اولا ہے حقیقی معنی دوسرا بھئے ومنہ اور ان طریقوں میں سے یہ ہے کہ اَنَّ اَحَدَ الْمَحْمَلَيْنِ اِذَا وَجَبَ تَخْزِيصًا فِي النَّاسِ دُونَ الْآخَرِ فَالْحَمْلُ عَلَى مَا لَا يَسْتَلْزِمُ بھئے یہاں لَا ہونا چاہیے آپ کی کتابوں میں ہے مَا يَسْتَلْزِمُ ہے میرے نصے میں بھئے لیکن یہ مَا لَا يَسْتَلْزِمُ ہونا چاہیے بھئے لَا يَسْتَلْزِمُ یہ کتابت کی غلطی ہے بھئے مَا لَا يَسْتَلْزِمُ التَّخْزِيصَ خَوْلًا بھئے یاد رکھو ایک نص آئی مثلا اور نص کے اندر دو احتمال ہیں بھئے نص کے اندر دو احتمال ہیں اور ایک احتمال کی صورت میں تخصیص کرنا پڑتی ہے دوسرے احتمال کی صورت میں تخصیص نہیں کرنا پڑتی تو اس کو اس احتمال پر رکھنا اس صورت پر محمول کرنا جس پہ تخصیص نہ ہو یہ اولا ہے یہ کیا ہے اولا ہے کیا مسئلہ ذکر ہوا کیا ذابطہ ذکر کیا ہے انہوں نے کہ جب ایک نص میں کتنے احتمال ہوں دو احتمال اور ایک احتمال کی صورت میں کیا کرنا پڑتی ہو تخصیص کرنا پڑتی ہو اور دوسرے احتمال کی صورت میں کوئی تخصیص نہیں کرنا پڑتی تو کونس احتمال اولا ہے جس میں تخصیص نہ ہو بھئی جس میں تخصیص نہ ہو بھئی مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھئے بھئی یعنی ایک صورت میں وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوتی ہے کوئی تخصیص نہیں کرنا پڑتی ہر فرق اس حکم کے تحت داخل ہے اور ایک وہ صورت ہے کہ بعض افراد کو اس سے کیا کرنا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے اس کے بغیر درست نہیں تو اس صورت میں کونسا اولا ہے جس میں اس کو اپنے عموم پر برقرار رکھا جائے اس میں کسی قسم کی تخصیص نہ کرنے پڑتی ہو مثال کے طور پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِذَا جَا أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِتِ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَا فَلَمْتَجِدُو مَانْ فَتَيَمْمُ سَائِدًا تو دیکھا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَا یا تم اپنی عورتوں کو کیا کرلو چھو لو اب یہاں لَا مَسْتُمْ آیا لَمْس کا ایک معنی کیا ہے ہاتھ سے چھونا اور یہ حقیقی معنی اور دوسرا معنی کیا ہے مجازی معنی اور وہ کیا ہے جمع اب امام شافر اس کو حقیق معنی اس سے مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ سے چھونا مراد ہے کسی نے بھی عورت کو چھو لیا بغیر حائل کے تو اس صورت میں اس کا وضو کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا جبکہ ہم کہتے ہیں یہاں مراد کیا ہے جمع ہے جو اس کا مجازی معنی ہے تو اب جمع کے صورت میں اس کی طہارت ٹوٹے گی صرف چھونے سے طہارت نہیں ٹوٹے گی صورت سمجھ میں آئی اب امام شافر اللہ کا ہے قول کے متقہ اگر مانا لیں تو اس صورت میں انہوں نے کیا ذکر کیا تھا اللہ مستہ کا کیا مانا ذکر کیا اللہ مستہ کا جی ہاتھ سے چھونا لیکن اس صورت میں نہ سپنے حموم پر باقی نہیں رہتی بلکہ وہ تخصیص کرتے ہیں حموم پر یہ تھا کہ جب بھی کسی بھی عورت کو چھولے کیا ہونا چاہیے طہارت زائل ہو جانی چاہیے کیا ہونی چاہیے طہارت زائل ہونی چاہیے لیکن وہ اس میں تخصیص کرتے ہیں کچھ افراد کو نکال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر محرم کو ہاتھ لگا دیا تو اس صورت میں غضور طہارت زائل نہیں ہوگی مثلاً ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بھئی آیا سفر سے ان سے ہاتھ ملا لیا تو کہتے ہیں نہیں بھئی اب یہ چونکہ محرم ہے لہٰذا غضور نہیں ٹوٹے گا یا اسی طرح ایک بچی ہے بہت صغیرہ مشتہات نہیں ہے چھوٹی سی ہے سال کی ہے دو سال کی ہے اس کو بھی چھو لیا تو اس صورت میں بھی طہارت زائل نہیں ہوگی تو دیکھو نفت و تقاضہ کر رہی ہے کس چیز کا کہ جی صورت کو بھی چھو لے جی مضوع کیا ہونا چاہیے ٹوٹنا لیکن وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر تقصیص کرتے ہیں تو حقیقی مانا مراد لیتے ہیں چھونا لیکن اس کے اندر کیا کرتے ہیں وہ تقصیص کرتے ہیں اور ہم اس سے کونسا مانا مراد لیتے ہیں جیما والا اور اس صورت میں کوئی تقصیص ہم نہیں کرتے جد بھی جیما کر لے گا سہارت کیا ہو جائے گی تو اس کے اندر دو احتمال تھے حقیقی مانا کبھی اور مجازی مانا کبھی لیکن حقیقی مانا مراد لیں تو اس صورت میں کیا کرنی پڑتی ہے تقصیص اور مجازی مانا مراد لیں تو تقصیص نہیں کرنا پڑتی تو کس مانا پر محمول کرنا اولا ہے اس صورت میں جس میں تقصیص نہ ہو بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو ہمارے نظرین جب بھی جمع پایا جائے جس سے بھی پایا جائے پوراں طہارت کیا ہو جائے گی ظاہر کوئی تقصیص نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے تو خود ابھی ذاپسہ ذکر کیا تھا ایک حقیقی مانا ہو ایک مجازی مانا ہو تو کس پر ہم محمول کرنا اولا ہے حقیقی مانا پر اب یہاں پر لمس کا حقیقی مانا ہے چھونا اور مجازی مانا ہے جمع اور آپ کس مانا پر محمول کر رہے ہیں مجازی مانا پر محمول کر رہے ہیں تو ابھی آپ نے جو ذاپسہ ذکر کیا تھا خود ہی اس کو توڑ دیا کہتے ہیں نہیں بھئی ابھی اوپر میں نے ذکر کیا تھا کہ حقیقت یا مجاز کا کوئی وہاں پر قرینہ بھی نہ ہو یہاں مجاز کا قرینہ بھی موجود ہے مولانا باب مفعالہ آیا اور باب مفعالہ کس کو چاہتا ہے فیل کو جانبین سے چاہتا ہے فیل کو کس سے چاہتا ہے جانبین سے چاہتا ہے اور جانبین سے چھونا یہ عام چھونے میں ہوگا یا جمع کے اندر ہوگا جمع کے اندر ہے معلوم ہوا یہاں مجازی مانا کا کیا موجود ہے قرینہ بھی موجود ہے نیز مولانا وہ کس مقام پر تھا جب حقیقت اور مجاز عموم اور خصوص کے اعتبار سے برابر ہوں حقیقت اور مجاز کیا ہو عموم اور خصوص کے اعتبار سے برابر ہو تو پھر کیوں کا معنی اولہ ہے حقیقی معنی لیکن یہاں پر دونوں عموم اور خصوص کے اعتبار سے برابر نہیں اگر احسیقی معنی مراد لیں تو کیا کرنا پڑتی ہے تخصیص عموم میں کم ہی آ جاتی ہے اور اگر ہم اس کا مجازی معنی کریں تو پھر اس صورت میں کیا ہے تخصیص نہیں کرنا پڑتی عموم اسی طرح برقرار رہتا ہے صورت سمجھ میں آگئی وَمِنْهَا اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اَنَّا اَحَدَ الْمَحْمَلَيْنِ اِذَا وَجَبَ تَخْصِيصًا فِنَّسِ جب دو محملوں میں سے ایک جب واجب کرتا ہو ثابت کرتا ہو تخصیص کو کس کے اندر بھئی نَس میں دون الْآخر اِنَا کے دوسرا محمل فَالْحَمْلُ عَلَا مَا لَا يَسْتَلْزِمُ تَخْصِيصًا بس محمول کرنا اس کو اس محل پر لَا يَسْتَلْزِمُ تَخْصِيصًا جو تخصیص کو مستلزم نہیں جس کے ساتھ تخصیص لازم نہیں اولا وہ کیا ہے اولا ہے مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى مِثَالُ اس کی اللہ کے اس قول میں بس ملامست کو اگر محمول کیا جائے وقاع یعنی جمع پر کانا نفس معمولا بھی فی جميع سور وجود تو نفس معمول بھی ہوگی یعنی اس پر کیا حمل ہوگا فی جميع سور وجود جمع کے وجود کی تمام صورتوں میں جمع کے جمع کے پائے جانے کی تمام صورتوں میں معمول بھی ہوگی یعنی اس پر کیا ہوگا عمل ہوگا اور اگر اس کو محمول کیا جائے کس پر مط بھی یعنی برہات سے چھونے پر محمول کیا جائے تو نفس مقصوص ہو جائے گی بہت سے بہت سورتوں میں کیسے فَإِنَّمَسْ سَلْمَحَارِمِ اس لیے کہ چھونا کس کو بھئی محرموں کو چھونا محرم عوردوں کو چھونا وَالْتِفْلَتِ سَغِیرَتِ اے مَسْتِ سَغِیرَتِ اور بہت سَغِیرَتِ جدًّا بہت چھوٹی بچی کو چھونا غیر ناقض لِلوضوع نہیں ہے فِي اَسَحْحِ قَوْلَي الشَّافِعِي فِي ہے آپ کی کتابوں میں فِي ہونا چاہیے فِي 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 اَسَحْحِ قَوْلَي شَافِعِي رحمه اللہ تعالی امام شافی کے دو قولوں میں سے زیادہ صحیح قول میں بھئی زیادہ صحیح بھئی ان کے دو قول ہیں ان کے ایک قول کے مطابق کیا ہے ان سے بھی وضوح ٹوٹ جائے گا چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو صغیرہ جزہ ہی کیوں نہ ہو اور ایک قول کیا ہے ان دو کچھونے سے نئے ٹوٹے گا اور وہ زیادہ صحیح قول ان کا ترجی دی گئی ہے جسے اس قول کے مطابق ان دونوں کو چھونے سے وضوح نہیں ٹوٹے گا تو تفصیص لازم آئی بھئی تو ایک صورت میں تفصیص ہے اور ہمارا والے معنی پر محمول کریں تو پھر تفصیص نہیں لہٰذا وہ اولا ہے وَيَتَفَرَّهُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ وَحَلَ الْمَذْحَبَيْنِ اور اس اختلاف پر متفرع ہوں گے دونوں مذہبوں پر احکام بھئی مِنْ اِبَاحَتِ الصَّلَاتِ وہ احکام کیا ہے مِنْ بَيَانِيَا ہے یعنی نماز کا جائز ہونا نماز کا مباہ ہونا بھئی ایک عورت کو چھو لیا بی بی کو کسے نے چھو لیا ہمارے نزدیک وضوح ٹوٹا نئے ٹوٹا لہذا نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھنا مباہ ہے وضوح شخص کا بی بی کو چھوا تو وضوح نیٹ اور ان کے نزدیک توڑ جائے گا تو نماز کا مباہ ہونا ومستل مستحفی اور قرآن کا چھونا بھئی ہمارے نزدیک اس کے باوضو شخص نے بیوی کو چھوا تو قرآن کا چھونا اب بھی کیونکہ تحارت زائل ہی اور ان کے نزدیک تحارت زائل ہو چکی ودخول المسجدی یہ اولا خلاف اولا بھئی سمجھ میں آیا کراہت تنزیحی مراد ہے بھئی ایک شخص نے اپنی بیوی کو چھوا باوضو شخص نے تو ان کے نزدیک تحارت کیا ہو گئی زائل لہذا آپ اس بغیر وضو کی حالت میں اس شخص کا مسجد میں داخل ہونا یہ کیا ہے خلاف اولا ہے مکروح تنزیحی ہے سورة سمجھ میں آئی بھئی اور ہمارے نزدیک وضو ابھی بھی باقی ہے لہذا بغیر کراہت کی وہ کیا ہے مسجد میں باوضو ہے وہ تو وصحة الامامتی امامت کا صحیح ہونا ان کے نزدیک تحارت زائل ہوئی لہذا بھی شخص امامت بھی ہمارے نزدیک کیا کر سکتے ہیں امامت کروا سکتے ہیں امامت صحیح وَلُضُومِ تَيَمُّمِ عِنْدَ آدَمِ الْمَائِ اور پھر ایک شخص پر اب بھی نماز کا وقت آگیا باوضو تھا عورت بیوی کو چھوا اور پھر اگلی نماز کا وقت آیا تو ہمارے نزدیک آپ کی اس پر کیا کرنا لازم ہے اور پانی نہیں ملا تحارت تو زائل ہو چکی تو امام شافر اماملہ کے نزدیک پانی نہیں ہے اب کیا کرنا لازم ہے اس پر تیمم کرنا لازم ہمارے نزدیک تو تحارت ہی نہیں زائل ہوئی تو لہذا تیمم کرنا بھی اس پر لازم ہے نہیں وَلُضُومِ تَيَمُمِ عِنْدَ آدَمِ الْمَائِ اور تیمم کا لازم ہونا پانی نہ ہوتے وقت وَتَذَكُرِ الْمَسْتِفِ اَثْنَا اسْفَلَاتِ اَثْنَا بیچ میں نماز کے بیچ میں یا تذکر کا معنی یاد آنا یاد آنا اور چھونا یاد آنا نماز کے بیچ میں ایک شخص باوضو ہے اس نے کیا کیا اپنی بیوی کو چھونا لیکن پھر بعد میں وہ بھول گیا بھول کر اس نے نماز شروع کر دی نماز کے بیچ میں اس کو یاد آیا کہ میں نے تو کیا کیا تھا عورت کو چھونا تھا امام شاپر عملہ کے نزدیک اس کا تو وضوئی ٹوٹ چکا تھا لہذا نماز ہی اس کی نہیں ہوگی سمجھ گئے ہیں نماز کو وضوئی کرے اور پھر نماز آنا اور ہمارے نزدیک نماز کے بیچ میں یاد آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ وضوئی ٹوٹا ہی نہیں یاد بھی آیا تو کوئی حرج نہیں بھئی وضوئی اس کا ہے ابھی بھی صورت سمجھ میں آگئے بھئی شایلی امانا حالا والمرام اللہ وآلہم بھی حفظ تطیل کلام